مائنڈ سیٹ ایز ای ٹیم میں اگر آپ سے جانا چاہوں گا کہ انڈیا نے ساتھ آٹھ پلئئر چینج کر دی ہے جو ورڈ کپ سکوارڈ کا پلئئر تھے ان میں سے آٹھ نو پلئئر انہوں نے ریسٹ کہنا چاہیے یا اپورچونٹی لڈکوں پہ غصہ کی بھی کہنا چاہیے تو انہوں نے چینج کیا اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو اسٹیلیا نے بھی ڈسپائٹ آفئر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پانچ چینجنگ کی یہ ہم پاکستان میں نہیں دیکھتے اور یہ ک ایک ورڈ کپ ختم ہوا نئے ورڈ کپ کی پروپیشن ابھی سے آپ کا مائنڈ سٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی گیم سے بڑا نہیں ہے کوئی گیم سے لاجر دن لائف نہیں ہے آپ یکسٹر کو انجک کرتے ہو اس کو چانس لیتے ہو لے کے چلتے ہو اس اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمارا دومیسٹک سٹرکچر اس ٹائم اینا ٹرانزیشن ہے پہلے ہمارا دپارٹمنٹل سسٹم تھا پھر ہم ریجنل لے کے آئے تو اس طرح کا ہمارا ویل اسٹابلیس سسٹم تو ہے نہیں اور لیکن جسپائٹ دیٹ آپ کو تھوڑا بہت تجربہ کرنا پڑے گا آپ کو اپکا جو دگاؤٹ ہے یا آپ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو انٹریسٹ دیویلپ کرنے کے لیے آپ کو انہیں موقع دینا پڑے گا اس حوالے سے ایک ہولیسٹک سٹرائٹیجی ہونی چاہیے آپ کا جو playing 11 تو ہے ہی ہے ہر format کی test کی بھی playing 11 ہے آپ کے پاس ODI کی بھی playing level ہے T20 کی بھی playing level ہے ساتھی ساتھ آپ نے کوئی 20-25 ایک پول develop کرنا ہے ہر format کے لیے اس میں آپ نے domestics ہے ایک آپ کے پاس back ups ہونے چاہیے ہر position کے لیے آپ جو opener کون ہوگا اس کا اگر اس کی جگہ middle order میں کون back up ہوگا as a fast baller کون back up ہوگا as a spinner کون back up ہوگا جس طرح ہمیں وہ ہی آپ بات کرے تھے کہ نسیم شاہ کی absence میں بڑا ہمیں یہ بہت problems ہوئی ہمارے پاس کوئی back up fast baller ہی نہیں تھا جو new ball کرا سکے اس پڑے stage پہ اس طرح کا ایک ہولیسٹک قسم کی planning ہونی چاہیے اور آپ کو اپنے youngsters کو موقع دینا ہے جس طرح آپ نے UE میں بھیجے اپنے لڑکے اتنا اچھا نہیں perform کر سکے لیکن despite that آپ کو ان کو موقع دینا ہے موقع دیں گے تو ہوں گے اور ایک whole scale changing بھی نہیں آپ at a time کر سکتے آپ کو ایسا 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 mix آپ نے رکھنا ہے نیا ہے کہ players کا جس میں experience بھی ہوں یاکسٹر بھی ہوں جس طرح سوریا کمار یادہ ان کو lead کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایسے players بھی ہیں جو ان کی main team کا حصہ ہیں تو یہ ایک ساتھ ساتھ اپنے balance اپنے find کرنا ہے اچھے ایک اور debate بھی انڈین helm of affair میں بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب اب جو goalie کی age ہے وہ 35.5 ہے 36.7 کے شرمہ ہو چکے ہیں اور world cup کے لیے نہیں ہو سکتے اور ان کا باننا یہ ہے کافی زیادہ یہ ہے ان کے میں نے journalist کو بھی سنا اور ex director کو بھی کہ اب at least t20 میں ان کو نہیں ہونا چاہیے اب کیا لگتا ہے کہ جو ادھر اسٹریلیا میں ادھر اسے میں ہونا ہے اور اس کے ساتھ ویسٹ ان ڈیز میں ہونا ہے ایسی tricky condition sluggish pitches ہوں گی ان پہ ان دونوں کی جگہ بنتی ہے؟ میرے خیال میں وہ definitely بنتی ہے جو ان کا caliber ہے جو ان کا style ہے جو ان کی skills ہیں جو experience ہے آپ کو بڑے tournament میں experience چاہیے ہوتا ہے اور جہاں آپ بات کرے تھے کہ پچھلے دس بارہ سال سے انڈیا نہیں جیتی کوئی بڑے ڈیسی سی ٹروفی کہ آپ دیکھیں جیتا کون ہے صرف اس صدی میں اگر ہمارے چھے world cups ہوئے ہیں ڈی آئے کے جس میں سے چار دفعہ آسٹریلیا جیتا ہے پیچ میں ایک انگلینڈ جیت کے ایک انڈیا جیتا ہے تو ایک قسم کی آسٹریلیا کی بہت زہاد تک domination رہی ہے white ball format میں تو کوئی اور اس کو break ابھی بھی اس لیول تک نہیں کر سکا کوئی اور ٹیم پینٹریٹ نہیں کر سکی تو اگر آپ فائنل تک گئے ہو تو it means کہ you have lot of guts تو اس حوالے سے آپ کو whole scale changes نہیں کرنی چاہیے اور اس میں جو ریشنل ریزم کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ کرنے چاہیے کوئی بھی sport evolve کرتی ہے cricket بھی جس طرح جو نائنٹیز میں اس کی situation تھی اب وہ نہیں ہے آہستہ آہستہ نیا format آیا تی ٹونٹی آیا پھر franchise cricket کا یہ trend آیا پہلے آئی پی آئی پھر باقی leagues آئی big bash آیا ہنڈرڈ ہے ساؤت افریقہ کی league ہے مختلف پوری دنیا میں cricket leagues کھلی جا رہی ہیں اور آپ نے board نے بھی اپنی strategy کو دور حاضر کے مطابق evolve کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر جو ایسے کھلا رہی ہیں جن کی focus ٹی ٹونٹی پہ ہے اور انہوں نے پاکستان کو بھی ٹی ٹونٹی میں ہی represent کرنا ہے اور جن کے chances ہیں focus ہیں انہیں میرے خیال میں کہیں نہ کہیں آپ کو relaxation دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے کھلاڑی ٹی ٹونٹی کسی اور league میں بھی جا کے کھیلتے ہیں اگر ہنڈرڈ میں کھیلتے ہیں کیرابین پریمیرلی کھیلتے ہیں لنکن پریمیرلی کھیلتے ہیں بگ بیش کھیلتے ہیں اے پیل تو ہم نہیں کھیلتے ہیں جو اگر ان leagues میں کھیلتے ہیں اور ان کا میار بھی کافی competitive ہوتا ہے انہیں ایک تو exposure ملتا ہے جس طرح یہ conditions میں اگر بگ بیش کھیلے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارس رہوف کی development بگ بیش کا بڑا رول تھا یا آزم خان کی development میں بگ بیش کا بڑا رول ہے ایسے میں ان کے لئے آپ کو تھوڑی بہت relax کرنی پڑے گی policy اور ان کو مواقع دینے چاہیے گے کہ وہ مختلف league میں جا کے cricket کھیلیں اس سے آپ کی international cricket کو فائدہ ہی ہوگا آپ کی ٹی ٹونٹی کی ٹیم ہے اس پہ اگر آپ کے پاس ایسے کھلا رہی ہیں جو بگ بیش میں اچھا کھیل رہے ہیں یا لنکن پریمیر لیگ میں اچھا کھیل رہے ہیں یا ہنڈرڈ میں اچھا کھیل رہے ہیں یا سات افریکہ کی لیگ میں اچھا کھیل رہے ہیں تو واپس آگے جو پاکستان کی لئے کھیلیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہے اور لیکن جو اوٹی آئی یا ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کی ٹیم میں آپ کو ان لوگوں کو فوقیت دینی چاہیے جو ڈومیسٹک میں آپ کا کنسسٹنلی پرفارم کریں کیونکہ لانگر فارمیٹ کے لیے جو اگر آپ ڈومیسٹک میں فور ڈیک رکٹ کھیلتے ہیں جو اس کا ایکسپوریر ہے یا اس کا ایکسپیرینس ہے اس میں جو اس کی ہدھ گریلنگ ہے گریل ہوتے ہیں جو اس میں آپ نے مار پڑتی ہے اس سے نکل کے نکھر کے جب آپ انٹرنیشنل سٹیج پہ آتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر رپیزنٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کو خاصی خاص طور پر ایک جو ٹرنڈ اب ریسنٹلی فرنچائز کرکٹ یا لیک کرکٹ کے حوالے سے انہیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں لوگ کاؤنٹی کرکٹ پہلے بہت کھیلا کرتے تھے انگلین میں کھیلتے تھے یا آسٹریلیا کا سمر میں جا کے کھیلتے تھے وہ ٹرنڈ کام نظر آنا ہے کسی نہ کسی طرح ہمیں اس ٹرنڈ کو بھی پروموٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا پاسٹ بولنگ کی نرس جو ہماری ٹرنڈ کرکٹ کیلئے نرسری ہے یا ٹرنڈ کرکٹ کیلئے نرسری ہے یا ٹرنڈ کرکٹ کیلئے نرسری ہے اس کو بھی فوقیت ملے اور اس میں میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو اینو سی کی پولیسی ہے اس حوالے سے تھوڑی کلائرٹی ہونی چاہیے جہاں انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی ڈسیجنز یہ بھی میرے خیال میں ایک قسم کا شاید یہ نیجک ڈسیجن تھا اماد کے پارٹ پہ آپ دیکھیں کہ اماد اب شاید اس کے لئے ایک اوپننگ نظر آ رہی تھی یہ کسی سے بات ڈکی چوپی نہیں کہ ان کا اور جب بابر آزم کی کیپٹنسی کے دوران ان کے لئے جو انٹرنیشنل ٹیم کے دروازے تھے وہ بند ہو گئے تھے اب نئی کیپٹنسی آئی تھی وائٹ بال کرکٹ کی تو شاید ان کے لئے ایک اوپننگ تھی جب وہ پاکستان کی ٹیم میں دوبارہ اپنی جگہ بنا سکتے تھے اور there is no greater honor than representing your country تو انہوں بھی شاید بیٹ کرنا چاہے اور ابھی بھی ہم توکو کریں گے being a fan of کرکٹ کو اس رسیجن پر نظر سانی کریں گے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح محمد آمر کی ریٹائرمنٹ ہم نے دیکھی اور obviously وہ بھی لیک ریکر کو پریفرس دے رہے ہیں ان کا بھی concern تھے پریویس بورڈ کے ساتھ پھر جب اس کے بعد آئے رمیز راجہ ان کے ساتھ بھی تھا ان کو لگتا تھا کہ ہمیری ٹیم میں مجھے نہیں رکھا جائے گا مجھے جو لگتا ہے کہ جو ابھی ورڈ کپ میں ہم نے پرابلم فیس کی نسیم شاہ کے انجری کے بعد آپ کے پاس فال بولر کوئی نہیں تھا آپ کے پاس آپ نے کہکھا جی فورڈ کی بالنگ کرنے والا بولر کوئی نہیں تھا لڑکے کھیلتے نہیں ہیں ڈومیسٹک نہیں کھیلتے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم لڑکوں پر انویسٹ اس طرح کا کریں نیشنل پلیئر کو ملتا ہے تو آپ کے لئے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا اچھا دوسری چیز ابھی ہم نے محمد عفیس صاحب کی بھی پریس کانفرنس سن رہے تھے انہوں نے کئی باتیں کی انہوں نے سب سے پہلے بابر آزم کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ بابر آزم کے لئے یہ اپرچونٹی تھی ایک اپٹن انہوں نے بڑا اچھا رول ڈفائن کیا بٹ ایڈیٹ پریشر جو ایک اپٹن تھا وہ ان سے رموو ہو چکا اب ہم سمجھتے ہیں کہ بابر آزم زیادہ اچھا پرفارم کریں گے ان کی اس اپینین کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑی ویلیڈ آرگیمنٹ ہے ڈیفنیٹلی کیپٹنسی کا پریشر تو ہوتا ہی ہے اور میرے خیال میں ہو سکتا یہ بلیسنگ انڈسکائیس فر بابر آزم وہ اتنا اچھا کوئی ریسینلی کیپٹنسی کی اتنی اچھی جان ہی رہی تھی اور شاید جو پریشر تھا اوورال ان پر اٹنشن تھی فوکس تھا جب بھی ٹیم اگر وہ ایک مناسب پرفارمس بھی دے دیتے تھے لیکن اگر ٹیم نہیں جیتی تو اس کا سارا کرترسزم پریشر ان کو فیس کرنا پڑتا تھا اب جب ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا جسنا آپ نے انڈیا کے لیے دیکھا جب کولی سے کیپٹنسی لے لی گئی اس کے بعد ان کی گیم مزید امپروو ہوئی انہوں نے زیادہ اچھا اپنی ریکارڈز کو بریک کیا اور پاکسان کرکٹ ٹیم ہاں سار پہ آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں آسٹریلیا میں ان کا بیٹنگ ریکارڈ اچھا ہے ہمارے باقی بیٹسمن سے کمپیر کریں تو ان کے لیے اپنی بیٹنگ پر فوکس کریں اور اپنے آپ کو ابھی بھی وہ ایک لیجنڈ ہے ابھی بھی وہ ان کی جو رینکنگ ہے پاکستان کی بیسٹ بیٹسمن ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے لیکن پاکستان کرتے ہیں کہ ان کا مینڈسٹ کیسے وہ اس سنب کو یا اس کو کپٹن سی جو ان سے لی گئی ہے اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اگر اس کو ڈیل کریں اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس بیٹسمن میں لوہا منوان ہے تو وہ اس ایٹیٹوڈ کے ساتھ اس فوکس کے ساتھ اس سپروچ کے ساتھ اس سیریز میں جائیں اور پاکستان کو بہت ضرورت اور پاکستان کو انکل بہت ضرورت ایکسپریئنس بیٹسمن ہے پورے دنیا میں کھیلتے ہیں اچھی شورٹ کھیلتے ہیں اور ہر طرح ان کے پاس شورٹ ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کا ایٹیٹوڈ اور اپروس ٹھیک ہو اس سیریز کے حوالے سے